اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم ابباس پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹنگ کیسے بائی کرنی ہے اور اس کے بعد ڈومین کیسے کلیم کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈومین اور آسٹنگ دونوں کو کنیکٹ کر کے آپ نے وارڈ پریس کیسے انسٹال کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ آسٹنگر سے آسٹنگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا لنک دیا گیا اگر آپ لوگ اس لنک سے بائی کریں گے تو ہم آپ کو اپنے کمیشن سے دوہزار کا کیش بیک دیں گے جو آپ ایزی پیسہ اور جیز کیش میں لے سکتے ہیں وارڈ سیپ نمبر سکرین کے اوپر آپ کو دکھایا گیا ہے آپ لوگ بائی کرنے کے بعد سکرین شاٹ ہم اس وارڈ سیپ نمبر کے اوپر بجوائیں گے تو ہم آپ کو دوہزار کا کیش بیک دیں گے سکرین شاٹ کے اندر آپ نے کیا بجوائنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہوسٹنگ جب آپ بائی کرتے ہیں تو پیمٹ ریسیوڈ کی ایک ایمیل آتی ہے اس کا اپنے سکرین شاٹ ہمیں دینا ہے جس کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ ساری چیزیں منشن ہو تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ سب سے پہلے میں لاغن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کون سی ڈومین اور ہوسٹنگ بائی کی ہے اور اس کو آج ہم کونیکٹ کر کے وارڈ پریس کیسے انسٹال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لاغن ہو چکا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں پریمیم ویب آسٹنگ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کا ہم نے سیٹ اپ نہیں کیا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ کا اپشن آ رہا ہے اور اگر ڈومین کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈومین بھی ہے جس کو ہم کونیکٹ کریں گے یہ دیکھیں اگر میں آسٹنگ کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ ایک آسٹنگ ہے جس کا سیٹ اپ ابھی تک پینڈنگ میں ہے اور اگر ڈومین کے اوپر کلک کروں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایک ڈومین بھی پڑا ہوا ہے تو ان دونوں کو کیسے کونیکٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں کیونکہ پھر آپ بھول جاتے ہیں اور اگر چینل کے اوپر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آ جانا ہے ہوسٹنگ کے اوپر ہوسٹنگ کے اوپر آئیں گے یہ دیکھیں پریمیم ویب ہوسٹنگ اور یہاں پہ آپ کو ایک سیٹ اپ کا آپشن مل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سیٹ اپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہیلو اور نیچے آپ کو سٹارٹ ناؤ کا بٹن ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ہاؤ آر یو کریٹنگ دا ویب سائیڈ فار نیچے یہاں پہ آپ کو مختلف آپشن مل رہے ہیں آپ نے جسٹ اس کو سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کریٹ اور مگریٹ اے ویب سائیڈ آپ نیو کریٹ کرنے جا رہے ہیں یا مگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے نیو ویب سائیڈ بنانی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو سلیکٹ کا بٹن ہے کریٹ نیو ویب سائیڈ کے نیچے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ایک اور سکرین آ جائے گی سلیکٹ اے پلٹ فارم یعنی آپ جو اپنی ویب سائیڈ بنائیں گے کس پلٹ فارم کے طرح بنانا چاہتے ہیں وارڈ پریس یا اوستنگر بیلڈر ویڈ اے آئی اوستنگر کا اگر آپ بیلڈر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر وارڈ پریس کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم وارڈ پریس کا استعمال کریں گے تو وارڈ پریس کے نیچے یہ جو سلیکٹ کا بٹن ہے میں اس کو کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کریٹ یور ویب سائیڈ ویڈ اے آئی ہم اے آئی کی مدد سے نہیں بنانا چاہتے تو ہم اس کو سمپلی سکپ کر دیں گے سکپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کریٹ لاغن ڈیٹیلز فار وارڈ پریس اکاؤنٹ آپ کا جو وارڈ پریس اکاؤنٹ ہے اس کی لاغن ڈیٹیلز یہاں پر آپ نے بنانی ہے یہ دیکھیں آٹومیٹک آپ کا جی میل آگیا ہے جس جی میل کے اوپر آپ نے ڈومین اور آسٹنگ بائی کی ہے اب یہاں پر آپ نے پاس وارڈ لگانا ہے میں یہاں پر ایک پاس وارڈ انٹر کر دیتا ہوں یہ یہاں پر جتنے بھی آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں وان نمبر وان لوار کیس یوز ایڈ ٹو فیفٹی کریکٹر اور وان سیمبل وان اپر کیس یہ سارے یہاں پر گرین ہوں گے تب آپ کا پاس وارڈ ایکسپٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے کانٹینیو بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ پلگنز ٹو یور ویب سائٹ آپ اپنی ویب سائٹ میں کون سے پلگن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو سکپ کریں گے ہم نے فیلال کوئی پلگن انسٹال نہیں کرنا ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بعد میں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا انسٹال کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں پر سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے which look do you prefer آپ کون سی تھیم استعمال کرنا چاہیں گے تھیم بھی ہم استعمال نہیں کریں گے بعد میں اس کو ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو بھی یہاں پر سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد دیکھیں name یور ویب سائٹ اور نیچے غور کریں choose a domain use an existing domain اگر آپ یہاں پر domain استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو دکھایا گیا ہے جو آپ کے پاس domain available ہے اگر آپ کوئی اور domain استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کا کوئی domain پڑھائے تو آپ use an existing domain کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں use a domain previously purchase at another provider آپ کسی دوسرے provider سے آپ نے خریدہ ہوا اس کو آپ اس ہوسٹنگ کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہیں تو اس option کا استعمال ہوگا ہم نے یہ domain استعمال کرنا ہے جو ہم نے ابھی کلیم کیا تھا تو ہم نے یہاں پہ select کا button press کرنا ہے جو ہی button press کریں گے تو یہ دیکھیں let's finish set up اب جو set up ہے وہ finish ہونے جا رہا ہے you are server location آپ کے server کی location کیا یہ دیکھیں usa ہے تو میں اس کو یہاں پہ change کر کے ایشیا کر دوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مختلف location مل رہی ہیں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں چلیں انڈیا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایشیا میرے سامنے آگیا ہے انڈیا اس کو choose کریں گے میری قریب ترین جو location بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے تو میں یہاں پہ change button کے اوپر click کروں گا یہ دیکھیں server location انڈیا ہو چکی ہے باقی یہاں پہ domain آ رہا ہے اور install CMS content management system جو ہم install کرنے جا رہے ہیں وہ wordpress ہے اور admin جو email ہے وہ آپ کی یہ ہے just آپ نے finish set up کے اوپر click کرنا ہے جو ہی آپ لوگ click کریں گے یہاں پہ processing شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھیں installation ہو رہی ہے یہاں پہ 100 تک آپ کو progress نظر آئے گی اور آپ کا setup ہو جائے گا آپ کا domain hosting connect ہو جائے گی اور wordpress بھی install ہو جائے گا اتنا آسان سا setup تھا اب یہ setup جو ہی complete ہوگا آپ کی website یوں سمجھے بن چکی اس کے بعد جس طرح چاہیں آپ اس کو edit کر سکتے ہیں تھوڑی دیر wait کرتے ہیں یہ ok ہوتا ہے تو پھر next option میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے well done you are ready ہمارا کام ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھیں نیچے edit your website اور control panel اگر آپ لوگ control panel کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے کیا options آئیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے control panel کے اوپر click کیا ہے تو website کو control کرنے کے related ساری چیزیں میرے سامنے آ رہے ہیں hosting ہے performance ہے security ہے email ہے domain ہے websites ہیں ان کو ہم بعد میں پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بعد اگر میں edit website کے اوپر click کرتا ہوں تو ابھی جو website میں نے بنائی ہے اس کو میں edit کر سکتا ہوں لیکن ابھی یہاں پہ ہم اس کو login اگر کریں گے بھی تو یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ domain اور hosting دونوں کو connect ہونے میں اور آپ کی website کو live ہونے میں چند گھنٹیں لگ جاتے ویسے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ login کر کے کہ ہمارے سامنے کیا option آتا ہے ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو connect ہونے میں time لگے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ email اور password ڈالنے کے بعد login button پریس کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہ دیکھیں ابھی تک یہاں پہ login نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو تھوڑا سا time required ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں domain اور hosting کو connect کر کے اس کے اوپر ورڈ پریس انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگین میں نے کلک کی ہے edit website کے اوپر تو ہمارے سامنے یہ dashboard آ گیا ہے اب یہ جو dashboard ہے یہ ورڈ پریس کا ہے یہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں complete course بناؤں گا اور a to z ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ website کو ہم کیسے access کر سکتے ہیں ابھی تک یہاں پہ یہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس یہ notification آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی website ابھی تک live نہیں ہے this is a preview of a website by a customer of hosting ہے یہ ختم ہو جائے گا تو یوں سمجھے آپ کی site connect ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ